موسیقی نمشکال عداد ستسرکال میں نریش کوشل دینک ارث پرکاش میڈیا گروپ کیور سے آج آپ کے ساتھ روبر ہوں آپ کی صحت کے معاملے کو لے کر جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ آج کل اپنی صحت کا دھیان رکھنے کے لیے خاص کر کے پڑے لکھے لوگ مہلائیں اپنا سبجیوں کا استعمال کرتی ہیں سیلر کا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ ان سبجیوں میں کتنا ہیوی میٹل ہوتا ہے یہ بہت ہی سنسنی خیش جو ایک انخندان ہوا ہے ایک ادھین ہوا ہے وہ کیا ہے فورڈ سیفٹی سٹینڈر آتھارٹی آف انڈیا نے آپ اکثر سنتے ہیں کہ پنجاب میں کینسر بہت فیل رہا ہے اور ایک گاڑی چلتے ہیں کینسر کا علاج کروانے کے لیے لوگوں کو لے کر جاتی ہے راجستان میں اور یہ بھی سنا ہوگا کہ پنجاب میں دھرتی کے اندر بہت کیمیکلز ہیں اور ہیوی میٹلز ہیں لیکن آج کا جو ہم یہ ادھین جو آتھارٹی نے کیا ہے وہ بتانے جا رہے ہیں اس میں پتا چلا ہے کہ سب سے آگے ہیں مدھے پردیش اور یہ بیوٹیفل سٹی چنڈی گھر کو بھی چنتہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی ہیوی میٹل میں پیچھے نہیں ہے تو دوستو فوڈ سیفٹی آتھارٹی آف سٹینڈرڈ آف انڈیا نے جو یہ ادھین کیا ہے یہ کسی نے ایک ریٹ پیٹیشن کیا تھا اس کے اوپر یہ ادھین ہوا ہے اور ادھین میں یہ انت میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ ویابکستان کے ادھین کی ضرورت ہے کیونکہ ہم پتا نہیں کس کس قسم کا جو ہیوی میٹل جو ہے وہ نگل رہے ہیں حالانکہ ہم سبزیاں کھاتے ہیں اپنی صحت کو اچھا بنائے رکھنے کے لیے چلیے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ سبزیوں میں کڈنی ویہ ہرٹ کی بیماری کرنے والا گھاتک لیڈ کیڈمیم دیش کے کس کس حصے میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور یہ جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ادھین ہوا ہے جو ادھین میں آپ کو بتایا ہے کہ اتھارٹی نے ادھین کیا ہے بھارت کے خادے سرکشہ مانک ادھکرن یعنی کہ فورڈ سیفٹی سٹینڈرڈ اتھارٹی کے اپنے قسم کے اس پہلے ادھین میں پایا گیا کہ لیڈ کیڈمیم یعنی کہ سروادھک ہیوی میٹل یوکٹ سبزیاں پائی گئی ہیں مدھے پردیش میں ٹوانٹی فائی پرتیش پر پرسینٹ خوندرہ نگری کہہ جانے والے چنڈی گھر میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی جکر کیا یہاں بھی خبر چنتہ دنگا یہاں آٹھ پرتیشد لیڈ کیڈمیم یعنی کہ ہیوی میٹل سبزیوں میں پایا گیا دوشیت جل اور رشانی خاد سے جو پربابت مردہ یعنی کہ مٹی ہے اس کے لئے پنجاب بھلے ہی چرچت رہا ہے لیکن سبزیوں میں پنجاب میں کیول پانچ پرتیشد لیڈ کیڈمیم یعنی کہ وہ جو سکھا ہے ہیوی میٹل ہے وہ پایا گیا اب یہاں بتا دیں کہ فوڈ سٹینڈرڈ سیفٹی او تھورٹی نے دیش بھر میں جو سیمپل یعنی کہ سبزیوں کے جو نمونے لیے ان میں سے نو پوائنٹ اکیس پرتیشد نمونے جو تھے وہ فیل ہو گئے دیش بھر میں لیے گئے تین ہزار تین سو تیس نمونوں میں سے یہ جو جو لیے گئے تھے وہ نمونہ لینے کے لیے دیش کو جو ہے پانچ جون میں جو ہے وہ بھی بھاچت کیا گیا تھا آثورٹی کے ادھین میں کن راجیوں میں کتنے سیمپل فیل ہوئے اس کا بیورہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں مدھے پردیش میں تیس پوائنٹ چار پرتیشد سیمپل فیل ہوئے سبزیوں کے چھتیس گھر میں تیرہ پوائنٹ چھے بیہار میں دس پوائنٹ چھے پرتیشد گجرات میں آش پوائنٹ سات پرتیشد اور چندی گھر میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آش پوائنٹ دو پرتیشد جو سیمپل فیل ہوئے ہیں مہاراشتر میں سک پوائنٹ نائن پرسنٹ راجیستان میں چھے پوائنٹ ایک پرتیشد جھارکھن میں چھے پوائنٹ ایک پرتیشد اور پنجاب میں پانچ پوائنٹ پانچ پرسنٹ اور دلی میں سب سے کم یعنی کہ دو پوائنٹ چار پرتیشد جو نمونے ہے وہ فیل پائے اب آپ کو پھر بتا دیں کہ لیڈ کیڈمیم مرکری اور آرسینک جیسے ہیوی میٹل کی جو ادھک ماترہ ہے وہ شریر کے لیے اتدھک ہانی کارک ہے اس سے ہڈیوں کا شرن تو سبابابک ہے ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ہرٹ کڈنی نروس سسٹم ان پر بھی جو ہے ہیوی میٹیریل جو ہے اس کا پرباب جو ہے کوپرباب پڑتا ہی پڑتا ہے یہاں روچک تتھے یہ بھی ہے کہ دیش کا کیبل دکشنی جون ایسا جون ہے جہاں پہ کوئی بھی سیمپل جو ہے فیل نہیں پائے ان راجیوں میں تمیل نادو ہے اور دوسرا کیرل ہے اور پڑوچری ہے ان کے سیمپل جو ہے یہاں پہ ماترہ جو صحیح ماترہ تھوڑی ہونی چاہیے وہ اس کے علاوہ زیادہ ہیوی میٹل نہیں پایا گیا فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈ اتھارٹی کے مخ کارکاری ادھکاری ارن سنگل نے اس مندھ میں اوشک اور احتیاطی پاگ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ کرشی منترالے کو بھی پتر لکھا ہے اور جل شکتی منترالے اور پریابان منترالے کہ اس پر طورنٹ کوئی نہ کوئی احتیاطی پاگ جو ہے وہ اٹھائے جانے چاہیے اس ادھین کے لیے تین قسم کی سبجیوں کے جو ہیں سیمپل لیے گئے ایک سبجیاں پتے والی اور دوسری سبجیاں فل دائک فل دینے والی سبجیاں اور تیسری جو جمین کے بھی تر اگتی ہیں وہ سبجیاں کل میں لاکر لیے گئے تین ہزار تین سو تئیس نمونوں میں سے تین سو چھے یعنی کہ جیسا پہلے بھی میں بتا جو کہوں نو پوائٹ ایک پرتیشت نمونے جو ہے وہ فیل پائے گئے اب پرشن اکھتا ہے کہ یہ گھاتک ہیوی میٹل آخر آیا کا ادھین کے انخواہ سبجیوں میں ہیوی میٹل کی ماترہ گندے پانی کی سچائے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے جو مہا نگر ہیں ان کا سیوریز کا پانی جو باہر جاتا ہے وہ دوسری بستیوں میں شوکر گزرتا ہے وہاں بھی لوگ سبجیاں ہوگاتے ہیں کھیتوں کھلیانوں میں سبجیاں ہوتی ہیں اور وہاں پہ پانی جو ہے وہ جو گدہ پانی ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کارن بھی جو ہے وہ یہ بیماری یہ جو میٹل جو ہے یہ اس میں زیادہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کیٹ ناشک پدارتوں کو جیسے میں نے پنجاب کا ذکر کیا کیٹ ناشک جو دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں کھیتوں میں اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہیوی میٹل پایا جاتا ہے اب جرورت اس بات کی ہے کہ اس گھا تک اس نام روض میٹلز کا دیش بھر میں پتہ لگانے کے لیے بیعا پکستر پر کوئی نہ کوئی اپائے اوشہ کیا جانا چاہیے یہ اس کے جو کارے کاری ادھیکش ہیں آثورٹی کے انہوں نے بھی سفارش ایسی کی ہے تو میں اس چینل کے مادم سے سب ہی بھائیوں بہنوں کو شروطہوں کو درشکوں کو ایک نصیحت دینا چاہوں گا کہ احتیاط کے طور پر آپ بھی اپنے سوشت کا دھیان رکھئے یہ بھی دیکھئے کہ سبزیاں صحیح قسم کی ہوں اچھی دگہ سے آئی ہوں حالانکہ اس کا پتہ لگانا اس کا سورج کا پتہ لگانا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے پھر بھی ہم کام نہ کرتے ہیں آپ کے اچھے سوشتے کی بہت بہت دنیواد نمسکار تازہ اپڈیٹس وہ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں